پیریہ ودیارتیوں جی کے بھائی بی ایس چندہلے یوٹیوب چینل پہ آپ کا اردک سوگت ہے اور ودیارتیوں آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے راجستان کی استعپتے کلاں اور استعپتے کلاں میں بھی بات کریں گے دورگ راجستان کے استعپتے کلاں سب سے پہلے ودیارتیوں اگر آپ ان بات کریں گے راجستانی استعپتے کلاں کا جنہ کے مہنہ کمبہ کو مانا جاتا ہے جنہ کے مہارانہ کمبہ یہ میوارڈ کا سا سکتا ہے میوارڈ میں ٹوٹل 84 دورگ تھے جن میں سے 32 دورگوں کا نیرمان کس نے کروایا تھا مہارانہ کمبہ نے کروایا تھا کس نے کروایا تھا مہارانہ کمبہ نے کروایا تھا اب بات کریں گے اس میں بھی استعپتے کلاں میں بھی توپک اپنے پڑھنے والے جنہ کے مہارانہ کمبہ اور اس میں آج استعپتے کلاں میں پڑھیں گے ودیارتیوں دورگ کونسا ٹوپک پڑھیں گے دورگ کا دورگ ٹوپک رہے گا اور دورگ میں بھی سب سے پہلے اپنے بات کریں گے کہ دورگ کا سرو پرتہ میں یا دورگ کا سب سے پراچین ساکھ سے کہاں سے ملا تو ودیارتوں دورگ کا سب سے پراچین ساکھ سے ملتا ہے کالی بنگا سبیتا اور کالی بنگا سبیتا کائیں انوانگڑ میں ہیں اور گھگر ندی کے ناری وکسی تو ہی کیا ہے سبیتا ابھی بات کرتے ہیں کہ راجستان میں راجستان میں سرو فرطہ میں دورگ کے ساکھ سے یا تو یہ کہہ سکتے ہیں یا دورگ کے سب سے پراچین ساکھ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ٹائپ سے ایک جام میں کیوں سناتا ہے دورگ کے سب سے پراچین ساکھ سے یہ دونوں کیوں سن ہے ان کا آنسور کیا بنے گا صرف لینگویج کا ایک پرک ہے دونوں کا آنسور بنے گا کالی بنگا سبیتا کہاں سے ملے ہیں ودیارتیوں کالی بنگا سے کالی بنگا سبیتا سے سبیتا سے اور کالی بنگا سبیتا کہاں ہستیتا ہے ہنو مانگڑ میں ہنو مانگڑ میں ہستیتا ہے ندی اگر آپ سے پوچھے تو ندی کے کناری سبیتا ہے کالی بنگا اب اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ درگوں کی پراچین تو سب سے پراچین درگ اور یہ کہاں پڑھتا ہے انوانگڑ میں تیسری ستاپدی کا درگ راجستان راجستان کا وہیں درگ جس پر سروادک درگ انوانگڑ تو ہم بات کریں گے ودیارتیوں درگ اور درگ میں درگوں کی سنکھیا کی دستی سیں درگوں کے درگوں کی سنکھیا کے درستی سے راجستان کا بھارت میں تیسرا استان تو بھارت میں سروادک درگ 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 یعنی درگ سروادک درگ مہ راشت مہ راشت دیتی استان دیتی استان رہے کا مدد پردیش درگ راجستان کا راجستان کا سب سے پراچین درگ درگ بھارت درگ بھارت نیر درگ راجستان میں سب سے پراچین درگ اور یہ کب بناتا تیسری ستابدی میں بناتا تیسری ستابدی میں بناتا بناتا تیسری ستابدی میں بناتا راجستان کا سب سے نمین درگ موہنگاڑی جیسل میر بیشوی ستابدی راجستان کا سب سے نمین درگ اور وہ موہنگاڑ موہنگاڑ درگ اور یہ کہاں پڑتا ہے جیسل میر موہنگاڑ درگ جیسل میر میں سب سے نمین درگ اور یہ بیشوی ستابدی کا ہے یعنی بیشوی ستابدی میں بنا تھا بیشوی ستابدی میں بنا تھا موہنگاڑ راجستان میں سروادی درگ درگ کامی درگ 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 ستابدی آج ستابدی 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 درگ دورگ جیسی پر ساروادکی ویدیشی آکرمنے آکرمنے کوئی ساروادک ویدیشی آکرمنے وہ تین ویدیارتیوں بٹنیر کی دورگ پر کس پر ہوتے ہیں بٹنیر دورگ پر ساروادک کیا ہوتے ہیں ویدیشی آکرمنے ہوتے ہیں ساروادک سعودیشی آکرمن اگر آپ سے پوچھیں تو ساروادک سعودیشی آکرمن ہوتے ہیں تارا گڑی عجمیر پر ساروادک سعودیشی آکرمن کی بات کریں تو یہ ہے تارا گڑی عجمیر اس میں ساروادک سعودیشی آکرمنوں کا سامنا کرنا پڑا کا ایک ماتری دورگ جس کا نیرمان دورگ جس کا نیرمان ابھیتہ کے پونے نئی وہاں اُس دورک کی بات کریں تو ویدیارتیوں اُس دورک کا نام کیا ہے نول خان دورگی جالاواری نیرمان کاری آرم بھئی پرتوی سنگھ نے کیا تھا کس نے کیا تھا پرتوی سنگھ نے کیا تھا نول خان دورگی اور یہ کانے جالاوارک شیطر میں اُس کا نیرمان کاری پرارم بھئی کاری پرارم بھئی پرتوی سنگھ نے کروایا تھا کس نے کروایا تھا پرتوی سنگھ نے کروایا تھا آج تک بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ پرتوی سنگھ کے پاس اتنا دھن نہیں تھا جس سے کہ اس دورگ کو کیا کر سکے کونے کرے سکے اگلا جو اے گا ویدیارتیوں جانکاری کی راجستان میں سروادک بھرجوں والا دورگ کون چاہے تو سروادک بھرج ہے جسل میر دورگ میں نائنٹی نائن نین یاد راجستان میں سروادک بھرج ہے راجستان میں سروادک بھرج ہے راجستان میں سروادک بھرج ہے جسل میر کے کلے میں سنگھ کیا پوچھے تو نائنٹی نائن نین بھرج راجستان کا سب سے بڑا لیونگ فورٹ راجستان کا سب سے بڑا لیونگ فورٹ کون سا ہے چتوڑگڑ کون سا ہے چتوڑگڑ آواز یہ دورگ راجستان کا سب سے بڑا لیونگ فورٹ کھ دو چاہی سے آواز یہ دورگ کھ دو وہ ہے چتوڑگڑ کون سا ہے چتوڑگڑ ہے آواز یہ دورگ کون سا ہے چتوڑگڑ سب سے بڑا اب بات کرتے ہیں کوٹیلے کے ارث ساستر میں دورگوں کی چار سرینیاں بتائی گئی ہے تتہا سکر نیتی کے انوسار دورگوں کی نو سرینیاں بتائی گئی ہے کوٹیلے کے ارث ساستر بیس اتنا یاد رکھنا کتنے سرینیاں بتائی ہیں یہ پرسن پوچھا بھی نہیں جاتا ہے کوٹیلے کے ارث ساستر میں دورگوں کی چار سرینیاں سرینیاں کیوں اور سکر نیتی والا ہے بار بار ایکزامیں ریپیٹ ہوتا ہے بتائی چار سرینیاں بتائی سکر نیتی کے انوسار دورگوں کی نو سرینیاں بتائی گئی ہیں سکر نیتی کے انوسار دورگوں کی نو سرینیاں بتائی گئی ہیں وہ نو سرینیاں کون کون سی ہے ان کی بات کریں گے نو سرینیاں کی بات کریں تو بھی دیارتیوں ایک ہوتا ہے گیری دورگے ایک ہوتا ہے جل دورگے ایک ہوتا ہے دھانون دورگے ایک ہوتا ہے پارک دورگے ایک ہوتا ہے پارید دورگے ایک ون دورگے ایرن دورگے سنیا دورگے ساہی دورگے یہ نو سرینیاں ہے کس کی دورگوں کی کتنے سرینیاں ہے نو سرینیاں نو میں ایک آتا ہے گیری دورگ گیری دورگ سب سے پہلے بات کریں گے گیری دورگ کے بارے میں گیری دورگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا دورگی جو کسی پہاڑی یا پٹھار پر استطاع وہ کیا کہلاتا ہے گیری دورگے کہلاتا ہے ایسا دورگی جو کسی پہاڑی یا پٹھاری باغ پر کیا ہو استطاع گیری دورگ کہلاتا ہے ایسا دورگی جو کسی پہاڑی ابلکی پٹھاری پر استطاع استطاع ہو کیا کہلاتا ہے گیری دورگ کی سرینی میں آئے گا کون سے دورگ کی سرینی میں آئے گا گیری دورگ اگر آپ سے ایک جامپل پوچھیں تو چھتوڑ گھڑ کا کلا کمبل گھڑ کا کلا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میران گھڑ کا کلا یہ پرمک اودان ہے اچھی پاڑی بنے ہوئی یہ دورگ ہے تو گیری دورگ وہ ہے دورگ ہے جو کسی پاڑی یا پٹھار پر استطاع گیری دورگے کہلاتا ہے گیری دورگ کے اودان اگر آپ سے پوچھیں ایک جام میں ویدیارتیوں کیا آتے ہیں اودان ہی آتے ہیں تو ایک تو گیا چھتوڑ گھڑ چھتوڑ گھڑ دورگے ایک آ گیا میران گھڑ اچھل گھڑ بھی ہو جائے گا ویسے تو پاڑیوں پر جو بھی دورگ ہے وہ سبھی گری دورگ تو ہی نہ کئی دورگ ایسے ہیں کہ ایک سے ادھک سرینیوں میں بھی آتے ہیں جیسے چھتوڑ گھڑ کا دورگ ہے وہ کیول دھانوان سرینی کو چھوڑ کر سبھی سرینیوں میں سملی تے کیا جاتا ہے کس کو چھتوڑ گھڑ اور دورگوں کی سرینی کو سرینی پوچھے تو وہ سینی دورگ ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے سینی دورگ ہوتا ہے میران گھڑ دورگ اور ایک آ گیا کمبل گھڑ دورگ کمبل گھڑ دورگ یہ اس کے کیا رہنے والے ہیں ادھانے والے ہیں اور ان کے لئے جو بھی دورگ پاڑیوں پر ہے وہ سب کیا ہے گیری دورگ کی سرینی میں آئیں گے اگلا آئے گا جل دورگ جل دورگ جل دورگ میں کیا ہوتا ہے ایسا دورگ ہے جو دو اور یا تین اور سے پانی سے کیا ہو گیرا ہوا ہو یا دو اور تین اور کنارے کسی لگتے ہو پانی سے وہ دورگ کیا کہلاتا ہے جل دورگ یہ نہیں ہے کہ چاروں ترپی جل ہو ویسے دیکھیں تو پونڈ روپ سے راجستان کا ایک ماتر جل دورگ تو کونسا ہے گاگرون وڑائی جس کے چاروں ترپ کیا ہے پانی پر انتو انے جو دل جل دورگ ہے ان کی اگر آپ ان بات کرنا چاہے تو وہ جل دورگ ہے جن کے کئیوں کے دو ترپ پانی ہے کئیوں کے تین ترپ پانی ہے کیوں کہیں دو ترپ یا تین ترپ جل دورگ کی بات کریں ایسا دورگ جو ایسا دورگ جس کے دورگ جس کے دو آوری آبلے کے تین آوری پانی بارا ہے وہ کیا کہلائے گا جل دورگ جل دورگ کہلائے گا کیا کہلائے گا وہ جل دورگ کہلائے گا جل دورگ کے ادھان بتاؤ ایک تو گاگرون جل دورگ اور اور چار دورگ ایک تو گاگرون ہے ایک بینس روڑگ ہے اس کے علاوہ ایک منور تھانا کا قلعہ جالاوار میں ہے اور اس کے علاوہ ایک ہے سیرگ دورگ بارا کتنے ہو گئے چار ایک سیرگ دولپور میں بھی ہے اور ایک بارا میں دولپور والا ہے وہ تو پوروی سیما پوروی پرویش دوار کا پریری مانا جاتا ہے یعنی پورو کا پریری مانا جانے والا دورگ ہے کون سا ہے سیرگ دولپور دیان دیار تیو ایسا دورگ جن کے دو اور یا تین اور پنی بھرائے وہ جل دورگ کہلاتے کون روپ سے جل دورگ کی سرینی میں کون روپ سی جل دورگ کے سرینی میں کون سا دورگ آتا ہے گاگ رون دورگ آتا ہے کون سا دورگ آتا ہے گاگ رون دورگ اس کے علاوہ انی جو دورگ ہے ان کی بات کریں گی انی دورگ کی بات اگر اپن کرنا چاہیے تو ایک تو آئے گا بینس روڑ گرڈ دورگ رہے گا اس کے علاوہ ایک آئے گا سیر گڑی دورگ اور ایک آئے گا منور تھانا کیلہ منور تھانا کیلہ جالا اور منور تھانا کیلہ جالا وار منور تھانا کیلہ کھا اسٹیت ہے جالا وار میں اب بات کریں گے اگلا جو دورگ آئے گا وہ آئے گا دھانون دورگ یا دھانو دورگ یا اسے ہی کیا کہتے ہیں مرو دورگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دھانو یا دھانو آبل کے اسے کہتے مرو دورگ ریت ہی ریت ہو تو وہ کیا کہلائے گا دھانون درگی جیسے جیسل میر کا درگ ہے بکا نیر کا درگ ہے ناغور کا قلعہ ہے یہ سب مروشتلیے جو بھی قلعے بنے ہوئی ہیں وہ لگ بک اس میں آتے ہیں دھانونے سرینے میں آتے ہیں تو دھانون درگ کی بات کریں تو ایسا درگ جس کے چاروں اور مروشتلی یا ریت ہی ریت ہو وہ کیا کہلاتا ہے دھانون درگے کہلاتا ہے چاروں ریت ہی ریتے ہو یا مروشتلوں کیا کہلاتا ہے دھانون درگے کہلاتا ہے ادان کے لیے ادان جیسل میر کا قلعہ بکا نیر قلعہ اور ایک ہے ناغور کا کلہ یہ ادھائن ہے کئی بار ادھائنی ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ یہ درگ کون سی سرینی کا درگ ہے نمبر چیار پہ لکھنا پارک درگ پارک درگ اگر ویدیارتیوں ہم بات کرنا چاہے پارک درگ پارک ہے کھائی یعنی ایسا درگ جس کے چاروں اور سرکسہ کی درشتی سے کیا ہو گہری کھائی ہو وہ درگ کیا کہلائے گا پارک ہے درگ کہلائے گا ایسا درگ جس کے چاروں اور سرکسہ کی درشتی سے گہری لنبی وے سوڑی کھائی ہو کیا کہلائے گا پارک درگ کہلائے گا کیسے کھائی یاد رکھ لینا جیسا درگ کیا ہو کھائی ہو درگ کیا ہوتی تھی کھائیاں ہوتی تھی تاکہ سترو آئے آکرمن کرنے کے لیے اور اندھیرے میں سینائی گوزرتی تھی پہلے لائٹ ویوستہ تھی نہیں جنگلوں سے گوزرتی تھی اور آتے اس کھائی میں گرتے ایک کے اوپرے ایک کے اوپرے ایک تو آوازیں آنے لگتی تب راجہ کے سینک کیا ہو جاتے تھی سترک ہو جاتے تھی کہ کوئی سترو یود کے لیے آ رہا ہے یعنی کھائیوں رات کو چلتی تھی دکھائی دیتا نہیں تھا ایک سینکھائی میں گیرا دوسرے والے کو دکھائی نہیں دیا وہ سوچا آگے چلا گیا پھر وہ بھی اس کے پیچھے ایسے کر کے سترو سینہ کا آنے سے پہلے کیا چل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا تو دوسرا آئے گا پارید دورگ اگلا کونس آئے گا پارید دورگ پارید دورگ پارید دورگ سے تات پیری ہے کہ ایسا دورگ جس کے چاروں اور سرکسہ کی درشتی سے اونچی اونچی دیواریں ہو یا چاروں ترب کیا ہو پرکوٹا بنا ہوا جیسے سپیشنل اودان کے لیے سب سے بڑا پرکوٹا کمبل گھڑے دورگ کا اور پرکوٹے کی لمبائی کتنی ہے چھتیس کلومیٹر ہے ورتمان میں لمبائی کون بتائے گا کتنی پرکوٹی ساڑی دسے کلومیٹر ٹھیک ہے یہ ورتمان یہ ابھی پوچھا واکیو سن ہے کی ورتمان میں کتنی ہے پہلے تو چھتیس کلومیٹر تھی اور ورتمان میں کتنی ہے تو پاری دے دورگ ہے ایسا دورگی جس کے چاروں اوری پرکوٹا یا بریکیٹ میں لکھ سکتے ہیں اونچی دیواریں پرکوٹا ہو جو ایسا دورگ جس کے چاروں اور جو سورکشا کی درشتی سے اچھا ہو جو سورکشا کی درشتی سے اچھا ہو وہ دورگ کونسا کہلاتا ہے دیو پارک کھے سے کھائی پارد دیسے دیوار اپنے آپ یاد ہو جائے گا یاد رکھنا ہی یہ بار پریباسے سے سمجھ دی تھی کیوں سے نے پوچھ لی تھی اگلا جو دورگ آئے گا وہ آئے گا ون دورگ ون دورگ کیا ہوتا ہے ودیارتیوں ایسا دورگ جس کے چاروں اور کیا ہو جنگل ہو چاروں ترپ کیا ہو جنگل ہو وہ کیا کہلائے گا ون دورگ کہلائے گا جیسے رنطم بور کا دورگ سیوانا کا دورگ جیسے ایسا دورگ جیسے ایسا دورگ جیس کے چاروں اور جنگل ہو او دورگ کے لیے جیسے رنطم بور دورگ سیوانا دورگ یہ ان کے کیا ہو جائیں گے اگلا آئے گا ایران دورگ دیکھو ون دورگ اور ایران دورگ دونوں کہاں ہوتے ہیں جنگل میں ہوتے ہیں دونوں کی راستیاں آنے جانے کے بھی کیا ہوتے ہیں دورگم ہوتے ہیں اب ایران دورگ میں تھوڑا سا اس کا راستہ پتریلا راستہ ہوتا ہے سنکٹ گرست راستہ ہوتا ہے ایران دورگ ایران دورگ اس کے بات کریں تو ایسا دورگ ہے جس کے چاروں آورے ایسا دورگ ہے جس کے چاروں آورے فتریلا مارگ ہو راستہ دورگم ہو راستہ دورگم ہو دورگ پون ساہی کا ویدیارتیوں سن نی دورگ ویسے راجستان میں دیکھا جائے تو پون روپ سے ایک بھی سنی دورگ نہیں جیسے چیتوڑگڑ دورگ ہے اور اینی دورگ ہے سنی در کا اودان پوچھے تو چیتوڑگڑ کیونکہ کیول ایسا دورگ ہے جس میں سبھی گون کیا ہو سریش تو سبھی گون پائے جاتے ہیں یعنی جتنی بھی سرینی ہے سبھی سرینی میں آنے والا دورگ کیا کہلائے گا سنی دورگ تو یہ کہ کیول ایک ہی دورگ ہے چیتوڑگڑ جو دانون کی سرینی میں آتا ہے اور سبھی کی سرینی میں آتا ہے تو سنی دورگ سے یعنی پون روپ سے راجستان میں ایک بھی سنی دورگیں نہیں ہیں جبکہ سنہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بھاگ بھی وہیں ملتے ہیں اسی دورگ میں ملتے ہیں پارٹیکولر یعنی ایک سپیشل سنی دورگی کیول ایسا نہیں ہے اودان میں پوچھے اگر سنی دورگ ہے تو آنسور کیا ہو جائے گا چیتوڑگڑ سنی دورگ راجستان میں کون روپ سے ایک بھی سنی دورگ نہیں ہیں سنی دورگیں نہیں ہیں کیونکہ سنی دورگ وہاں ہوتا ہے جس میں سبھی سرینیوں میں آتا ہے یعنی راجستان میں سرینی کا دورگ وہ کون سا ماننا جائے گا سنی دورگ ماننا جائے گا جس میں سبھی سرینیوں کی گون موجود ہو وہ سنی دورگی کہلاتا ہے اور ویسے مکھے روپ سے دیکھیں تو سنیک جان نیواز کرتے تھے ان لگ بگ دورگوں میں سنہ نیواز کرتے تھے جیسے چیتوڑگڑے کونگل گڑے تو یہ سنی دورگ کی سرینی میں آتے ہیں پرانتو پون روپ سے سنی دورگ ایک بھی نہیں ہیں جیسے چیتوڑگڑے دورگ یہ یاد رکھ لیا اگلا اے گا ویدیارتیوں ساہی دورگ ساہی دورگ یعنی مکھے دورگ کا سہی ہوگی دورگ کیا کہلاتا ہے ساہی دورگ کہلاتا ہے مکھے دورگ کا سہی ہوگی دورگ کیا کہلاتا ہے ساہی دورگ کہلاتا ہے مکھے دورگ کا سہی ہوگی دورگ کیا کہلاتا ہے ساہی درگے کہلاتا ہے جیسے جے گڑ کا درگے آمیر درگ کا ساہی درگ ہے یعنی اس کو کیا دیتا ہے ساہیوگی یا ساہیتہ پردان کرتا ہے جیسے اودان کے لئے جیسے جے گڑ درگی آمیر درگی کا ساہیوگی ہے تو وہ ہی کیا کہلاتا ہے ساہی درگے کہلاتا ہے ان کے علاہ ویدیارٹیوں ایک آتا ہے اسطل درگ اس نے نو سرینیاں بتائیے پرانتو اس نے کونسی سرینی نہیں بتائیے اگزامی یہ پوچھتے ہیں اسطل درگ کی سرینی نہیں بتائیے اسطل درگ وہیں ہوتا ہے وہیں درگ ہوتا ہے جو کسی پہاڑی یا پٹھار پریشتیتنا ہو کر سمتل میدانی سپاٹ بھاگ پریشتیت ہوتا ہے وہ کونسا کہلاتا ہے جیسے اودان کے لیے دیکھیں تو کون کونسا ہے جونہ گڑے بکانیر اور ایک لوہ گڑے بھرت پور اور ایک چومو کا کلا چومو کا کلا جیپور ایسا درگی جو جو ایسا درگی جو جو کسی پہاڑ ہوئے پٹھار پری استیتینا ہو کر سپاٹ بھو بھاگ پری سپاٹ بھو بھاگ پری استیتی ہو کیا کہ لائے گا اگر آپ سے اس کے اودان پوچھے تو جونہ گڑے بکانیر جونہ گڑے بکانیر اور ایک لوہ گڑے بھرت پور اور اس کے علاوہ ودیارتیوں چومو کا کلا 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 اور یہ کھا ہے جیپور اور آج کے کلاس میں ودیارتیوں اتنا ہی پڑیں گے